آج منگ میں بہت سی چنتائیں ہیں اور صرف چنتائیں نہیں ہیں ایک پناپتہ ہوا آکروش ہے ناراضگی ہے اور ناراضگی اس لیے کیونکہ ایک لسٹ جاری کی گئی ہے اور آپ جانتے ہیں لسٹ کیا ہے یہ لسٹ کہتی ہے کہ اس دیش میں موجود ہیں کچھ ایسے لوگ جو آتنک وادیوں سے زیادہ خطرناک ہیں یہ لسٹ جاری کی ہے ایک اتیوادی سنسطھانے جس کا ایک اتحاس رہا ہے دیش کے اندر ماحول بکارنے کا کچھ لوگوں کے خلاف جو ستہ سے تیکھے سوال کرتے ہیں ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا میں اس سنسطھا کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس سنسطھا کا نام لینا یعنی کی اس کی گرمہ کو بڑھانا اور وہ اس لائق نہیں ہے مگر بات وہ بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جو لسٹ جاری کی گئی ہے اور بہت ہی چنتا جنک ہے یہ یہ جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں کچھ پترکار ہیں اس میں کچھ ساواجک کار کرتا ہے اس میں کچھ وکیل ہیں اور انہیں سے ادھتر وہ لوگ ہیں جو ستہ سے سیدھے سوال تو پوچھتے ہی ہیں بلکہ مظلوموں کمزوروں کے لیے لڑا ہی لڑتے ہیں اور آج یہ لسٹ کہتی ہے کہ یہ تمام لوگ آتنک وادیوں سے زیادہ خطرناک ہیں آتنک وادیوں سے زیادہ خطرناک کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس طرح کی لسٹ جاری کر کے ہم کہی نہ کہی ان لوگوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں آتنک وادی تو بہت دور کی بات ہے ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی روزی روٹی آم طریقوں سے کماتے ہیں مدھیم ورگی پریوار سے آتے ہیں جنہیں کسی طرح کی کوئی سرکشہ نہیں ہے اور اس لسٹ کو جاری کر کے اس کا پرسار کر کے لوگوں کو بھڑکایا جارہا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اتنا بھاواتمک کیوں ہو رہا ہوں اتنا ایموشنل کیوں ہو رہا ہوں میں ایموشنل اس لیے ہوں کیونکہ لسٹ میں میرا نام بھی ہے اس لسٹ میں میرا علاوہ ان تمام پترکاروں کا نام ہے جنہیں بدنامی حاصل ہے اس سرکار سے سوال کرنے کی اب آپ کہیں گے کہ ہم کیوں نہ اسے اگنور کر دیں نظر انداز کر دیں مگر یہ وہ سنستہ ہے جس کے خلاف ایک درجن ایف آئی آرز ہیں مگر نہ اتر پدیش سرکار نے نہ کیندر سرکار نے ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیا تو یہ سوال اٹنا تو لازمی ہے نا کیا اس طرح کی سنستہوں کو سنرکشن حاصل ہے سرکار کا کیا اس طرح کی سنستہوں کو سنرکشن حاصل ہے سکتہ سے جڑی پارٹی بھیجے پی کا میں بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سنستہ کے دو کارنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک جس کا میں خود بھکت بھوگی ہوں اور دوسرا جس کے بھکت بھوگی ٹیلیویشن پترکار رویش کمار ہے میرے بارے میں کازگنج اپیسوٹ کے دوران یہ افوا پھیلائے گئی تھی کہ مارے گئے ہندو لڑکے چندن گپتہ کی موت کو میں نے سہی ٹھہرائے تھا آپ خود جانتے ہیں چندن گپتہ کی موت ایک بہت بڑی اترازدی تھی کوئی راکشت سی ہو سکتا ہے جو اس کی موت کو جائز ٹھہرائے گا مگر یہ افوا میرے بارے میں پھیلائے گئی اور ارتالیس گھنٹے تک ارتالیس گھنٹے تک میرا فون بچتا رہا مجھے گالیاں دی جاتی رہی یہ کام تھا اس سنستہ کا اب بات کرتے ہیں رویش کے ساتھ انہوں نے کیا 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 آپ جانتے ہیں کہ اس سنستہ نے ایک جھوٹ یہاں پر بھی پھیلائیا کہ رویش نے ایک ہندو لڑکی کے بلاتکار کو جائز ٹھہرائیا حالات یہ ہو گئے کہ کئی لوگوں نے لائیو ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیجے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے مجھے خود کو ٹیلی فون کالز آئے جس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور تمہیں بہتر ہوروں کے پاس بھیجیں گے پولیس کو میں نے اس کی شکایت بھی کیے مگر ہوا کچھ نہیں جیسا کہ معاملوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے پولیس کو آپ شکایت کرتے ہیں پولیس ایک دو فون کالز کرتی ہے اور اس کے بعد معاملے کو بھول جاتی ہے مگر سوال یہ کہ کیا ہم ایسی سنستہوں کو بھول جائیں ہم بھول اس لیے نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ میرے اور ان تمام لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں جان جوکھن میں ڈال رہے ہیں جو سکتہ سے تلخ سوال کرتے ہیں جوکی موجودہ وقت کی ضرورت ہے ان کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں اور صرف ان سنستہوں تک سیمت نہیں ہیں ان کے خلاف درجن بھر ایف آئی آرز ہونے کے باوجود ان پر کوئی آکشن نہیں ہوتا جس سے اسپشت ہو جاتا ہے کہ ستہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے آپ بتائیے کیا اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایکسپلینیشن اور دوسری بات اب میں ان سنستہوں کو کیا بلیم کروں سچ تو یہ ہے کہ یہ جو روگ ہے یہ جو کینسر ہے وہ اب مکہ دھارا کی میڈیا میں پرویش کر چکا ہے جہاں باقاعدہ ایک گٹ کے لیے کچھ لوگوں کے لیے ٹکڑے ٹکڑے گینگ افزل پریمی گینگ جیسے شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے باقاعدہ نیوز بروڈکاسٹرز اسوسییشن نے ایک چینل کو چیتاوڈی دی تھی کہا تھا کہ تم مافی مانگو مگر اس چینل نے آج تک مافی نہیں مانگی ہے یعنی کی چوری اور اوپر سے سینہ زوری اور وہ ڈریں گے کیوں کیونکہ ان پر کسی طرح کا کوئی انکوش نہیں ہے سرکار ان پر کوئی لگام نہیں لگاتی ہے کیوں کیونکہ ایک سیاسی سوچ کی جو بدنما راجنیتی ہے اس کا پرسار کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کارگر ثابت ہو رہی ہیں مگر آج ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسی آوازیں دفن ہو جائیں ایسی آوازیں جو بنیادی متوں کو آپ کے سامنے اٹھاتی ہیں جو ایسے مظلوموں کی آواز بنتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسی آوازیں دفن ہو جائیں اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کیونکہ جز دن جز دن عام انسان کی آواز ستہ تک پہنچنی بند ہو جائے گی اس دن پرجا تنتر بکھر جائے گا اور ستہ پر آسین تو پارٹیاں یہی چاہتی ہیں کہ ان سے سوال پوچھے جانے بند ہو جائیں کیا آپ ایسا ہی چاہتے ہیں سوچئے گا کم سے کم اس اندھی نفرت سے خود کو دور رکھئے گا یہ جو لسٹ تیار ہوتی ہیں اس کے بارے میں سوچئے گا کیونکہ جب آپ ایک وقتی جس کا اپنا پریوار ہے جس کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے پریوار کی اس کے بارے میں اس طرح کا پرسار ہو کہ وہ آتنک والی سے بھی زیادہ خطرناک ہے آپ نہ صرف اس آدمی کی جان جو کھم میں ڈال رہے ہیں بلکہ اس کے پورے پریوار کی جان جو کھم میں ڈال رہے ہیں کہ ذمہ داری صرف اس انسطہ کی نہیں ہے ذمہ داری صرف اس پولیس کی نہیں ہے ذمہ داری صرف سرکار کی نہیں ہے ذمہ داری آپ کی ہے اور میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کی ہے میں آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں اس میں وشواس کرتے ہیں اور اس پر آپ عمل بھی کبھی کبھار لاتے ہیں کیا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ساروجنک طور پر اکثر ایسے پترکار جو موجودہ سرکار سے سوال پوچھتے ہیں انہیں کس طرح سے گھر دیا جاتا ہے کیا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سنسد مار کے پاس چھاتر نیتہ عمر خالد کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سب اس نفرت کی سنسکرطی کا ایک پرنام ہے اور یہ سب ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو آپ کی آواز بن کے اس آواز کو اٹھا رہے ہیں اس بات پر سوچئے گا ضرور کیونکہ اگر آپ نے سوچنا بن کر دیا تو آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا یہ ایک بدنما حقیقت ہے اور اس بدنما کے حقیقت کے آپ اور ہم حصہ بن گئے